تو پہلے گلوان پھر پینگونگ اور اب ویزانگلا ہر بار چین کے گھسپیٹ والی سازش اور ہر بار بھارت کا وہی پراکرم یہی سچ ہے نئے بھارت کا چین کے خلاف بھارت کی آکرام اکتہ ایسی ہے کہ اب دنیا بھی ماننے لگی ہے کہ پہلی بار چین بھارتی سینہ کے پراکرم سے پریشان ہے بھارت ہمیشہ سے وستاروادی نیتی کا ویروت کرتا رہا ہے اور وہیں چین کی نیتی ہی وستارواد کی ہے لیکن پہلی بار چین کو بھارت سے گڑا مقابلہ مل رہا ہے تو آج کی بحث اسی مددے پر شروع کرنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں کہ خبر ہے کیا خبر کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری پینگونگ میں چین نے ایک بار پھر سے اتکرمنٹ کی کوشش کی ہے یہ ستروں کے حوالے سے بڑی جانکاری ریزانگلا میں کل شام ساڑھے پانچ بجے سے لے کر ساڑھے چھے بجے کے بیچ چین کے پچیس سے پچاس سینکوں نے گھسپیٹ کی یہ کوشش کی چین کے سینکوں کو بھگانے کے لیے بھارتی سینہ نے ہوا میں گولی چلائی بھارتی سینہ کی کارروائی کے بعد واپس بھاگے چین کے سینے چین نے بھارتی سینہ پر لیسی پار کرنے کا آروپ لگایا تو یہی آروپ آپ کو یاد ہوگا 29 اگس کو بھی لگایا گیا تھا کہ لیسی پار کیا بھارت نے اور یہی آروپ ایک بار پھر سے چین کی اوڑ سے لگایا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دے چار دن کی روسیاترہ پر روانہ ہوئے ودیش منتری ایس جے شنکر اس وقت لیکن جو ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر بتائی ہے کہ کس طرح سے یہ گھسپیٹ کی کوششیں بار بار کی جا رہی ہیں سب سے پہلے اس پر میں ریاکشن لے ریتی ہوں کرشت موہن مشرا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کرشت موہن مشرا یہ بار بار گھسپیٹ کی کوشش اور اب ہم دیکھ رہے ہیں جو چین کا پورا فوکس ہے وہ پینگوانگ سوہ کے دکشنی تڑ پر ہے 29 اگست کو یہی کوشش اس کے بعد 31 ستمبر کو بھی یہی کوشش کی گئی تھی 31 اگست کو اور اب ایک بار پھر سے گھسپیٹ کی کوشش میمان سوہ یہ بہت مہتوپونڈ علاقہ ہے پینگوانگ کے پشمی جو کنارے پر فنگر ایریا ہے وہاں فنگر چار پر ہائٹ کے اوپر چین بیٹھا ہوا ہے اور ایک ڈیڈ لوگ بنا ہوا ہے پانچ مہی سے آج آٹھ ستمبر ہو گیا چار مہینے سے زیادہ ہو گیا لیکن دکشنی علاقے میں ایسی کوئی ستھی نہیں ہے 29 تاریخ پر جو چین کوشش کر رہا تھا کہ وہ پوروی کنارہ کہلیں یا دکشنی کنارہ کہلیں یہاں وہ بہت ساری ہائٹ پر ایک ساتھ اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے پاس سودے بازی کے لیے ایک اور علاقہ مل جاتا کہ فنگر فور سے ہٹنے کے نام پر وہ اور زیادہ سودے بازی کرتا اس علاقے کے نام پر لیکن بھارتی سینہ نے پری ایمٹ کیا اور ان ساری ہائٹ پر دوبارہ قبضہ کر دیا ایل ایسی کے اندر ہی ہیں بھارتی سیما میں لیکن وہ ہائٹس ڈومینیٹنگ ہائٹس ہیں جہاں سے اس پورے علاقے کو ڈومینیٹ کیا جا سکتا ہے چین کی طرف سے دوبارہ کوشش کی آشنکہ پہلے سے تھی بھارتی سینہ تیار تھی کل شام کو ساڑھے پاس سے ساڑھے چھے کے بیچ میں تیس سے پچاس تک چینی سینکوں کا ایک پیٹرول تھا جو اٹھ پر آ رہا تھا ایک مخبری کر کے ایک پہاڑی ہے جو کی ریزانگلا کے اتھر میں پڑتی ہے اور ریزانگلا ریچنلا دونوں ہی بہت مہت پورا انہی کے بغل میں ایک مخبری پہاڑی ہے جو اتھر دیشہ میں ہے وہاں چڑھنے کوشش کر رہے تھے بھارتی سینک جو وہاں تینات تھے انہوں نے ان کو روکنے کوشش کی لیکن روکنے پر نہیں رکے تو وارننگ شوٹس فائر ہوئے ہیں دونوں طرف سے فائرنگ کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے صرف وارننگ شوٹ فائر کیے گئے ہیں یہ خبر آئی ہے کسی بھی طرح کی کوئی کیجولٹی کی خبر نہیں ہے لیکن ابھی تک جو خبر آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چینی سینک دوبارہ مخبری نام کی ہے جو پہاڑی ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن بھارتی سینکوں نے اسے ناکام کر دیا بہت بڑی بات ہے کیونکہ اگر چینی سینک دوبارہ ہٹس پر آتے تو آگے بلڈ شیٹ ہونہ تیہ تھا خون خرابہ ہونہ تیہ تھا لیکن اس خون خرابے کو روک دیا گیا چینی سینک جب بھارتی سینکوں نے ان کو وارننگ شوٹ فائر کیے تو اس کے بعد وہ واپس لوٹ گئے چین کی طرف سے ایسی حرکتیں اگلے کچھ دنوں میں ہونے کی آشنکہ ہے لگاتار سوتر بتا رہے ہیں کہ اگلے تین سے دو سے تین ہفتے بہت مہتفور ہونے والے ہیں اس کے بعد برخباری شروع ہو جائے گی سینک کاروائی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی تو اسی دو تین ہفتے کے اندر میں چین کی طرف سے کاروائی کا اندیشہ ہے وہ یہاں ہو سکتی ہے وہ ہمچل میں ہو سکتی وہ اترہ کھنڈ میں ہو سکتی وہ ارونہ چل میں ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن چین کی طرف سے اس طرح کی کسی کاروائی کا شکہ ہے ہمارے ساتھ میجر جنرل کے کے سنہاں ہیں دیفنس ایکسپورٹ میجر جنرل اے کے سیواج ہیں میجر جنرل اے سپی سنہاں یہاں پر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میجر جنرل کے کے سنہاں آپ کے پاس آتے ہوئے دو دن پہلے ہی بھارت اور چین کے رکشہ منتروں کی بیٹھک ہوتی ہے خود یہ مانگ کی جاتی ہے چین کی اور سے کہ ہم باتشیت کرنا چاہتے ہیں اور دو دن بعد پھر سے ودیش منتریوں کی بھی بیٹھک ہونے والی ہے چین چہتا کیا ہے بار بار یہ گسپیٹ کی کوشش چاہتا کیا ہے جی دیکھیں میمانشاہ جی یہ اپسلوٹلی کلیر ہے چین چاہتا کیا ہے دیکھیں چین کی جو پوری کی پرکلیا ہے جو بہت اپریل کے مہنے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ایک چین کا سٹرٹیجک ایمبیشنز کا حصہ ہے وہ بڑے گیم پلین کا حصہ ہے آپ جو اس دن لڈاک میں دیکھ رہے ہیں وہی اس کا ایک حصہ ہے وہ بار بار یہی کرے گا ابھی جو اس کو جو مات ملی ہے وہ ہے ہماری پرو ایکٹیب آپریشن جس کو ہم کوئی ٹرو کو آپریشنز کرتے ہیں اور اس ٹرو آپریشنز میں کیول اس علاقے میں نہیں ہم نے یہاں سے لے کر کے ڈیم چوک اور چمار تک جتنی بھی سٹرٹیجک ہائٹس ہیں اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے رزانگلہ اس میں سانگب ہے جس کو ریچانگلہ بھی کہتے ہیں اور رزانگلہ کے نیچے جو دھائی کلومیٹر آگے کے علاقہ ہے جس کے اوپر ابھی بھی بات چل رہا ہے جس پہ فائرنگ ہوئی ہے جس کو ریچانگلہ یا ان لوگ ریکنگلہ بھی کہتے ہیں وہاں پر ہے مسئلہ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ یدی لیں گے سپانگر لیپ جو سپانگر کا لیک ہے اس کے اس طرف اپنی طرف چائنہ کے دو کیمپ ہیں بڑے کیمپ ہیں اور سیم چیز کہا جاتا ہے کہ اس سے ہنڈرڈ بیٹر یدی آپ لیں جو بلیک ٹاپ ہمیں اس کو ایکچلی فوجی کہتے ہیں کالا ٹاپ اس کالا ٹاپ سے ایک سو میٹر نیچے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو نیمہ تینجنگ جو انہوں نے اپنی سہادت دی تھی وہ تیس اکتیس کی رات میں جب اس کے نیچے انہوں نے پورا مائننگ کر رکھا ہے چائنیز نے یا مائن لگایا ہے یا کھل کے نہیں آ رہا ہے اور اسی مائن کے اوپر میں ان کو یہ سہادت دے دی پڑی تھی جب وہ مائن کے نیچے آ گیا ہے وہ اور ان کے ایک اور ساتھی مگر جو ابھی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے اس لیے ہے کہ ہم نے پورا یہ کیبل پانگور گیپ ہی نہیں پورا اس کو چھوک کر دیا ہے ہماری یہ ایک اوفنسیب لوکیشنز ہو جاتی ہے اور ہم ان کے جی ٹو ون نائن جو ہے جو ہائیوے ہے اس پر پوری نجت رکھ رہے ہیں یہ کیبل نہیں کیا مارڈو پر نمصر ہے جی میجر جنرل کےکس سنا جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹریٹیجکلی یہ جو علاقہ ہے وہ ہمارے لئے کیوں مہتپون ہے اور یہاں پر بھارت کا نیانترل ہونا کیوں اتنا زیادہ ہم مہتپون بتا رہے ہیں یہ میجر جنرل اس پی سنہا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں یہ پوری طرح سے بتائیں گے آپ کو یہ ماب کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کہ اس علاقے میں آپ کو یاد دلا دیں 1962 میں لڑائی ہوئی تھی اور تب کے بعد اب 2020 میں ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ہم چینی سینکوں کو یہاں سے کھدیرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب آپ میجر جنرل اس پی سنہا یہ علاقہ اتنا زیادہ مہتپون بھارت کے لئے کیوں ہے یہ سمجھائیے دیکھئے سب سے بڑی بات تو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس طرف ہے پینگونگ چو یہاں پہ قریب ہے سپانگو لیک یہ دونوں لیک کے بیچ میں جو دوری ہے وہ مہتپون ہے اس دونوں لیک کے بیچ میں ہم نے بلاؤک ٹاپ اکیپائی کر لیا ہم نے گرونگ ہیل اکیپائی کر لیا ہم نے مغر ہیل اکیپائی کر لیا ہم نے ری جانگلا اکیپائی کر لیا ہم نے رچین اکیپائی کر لیا اور سپانگو جو لیک ہے اس کے پچھمی دشا لے چین کا مولڈو ملیٹری کینپ ہے تو ہم تو چین کے ملیٹری کینپ کو پوچھے ڈومینٹ کر رہے ہیں تو چین کا یہی کسٹ ہے یہ دی ہندوستان کی فوج بلیک ٹاپ پہ بیٹھی رہے گی گرونگ ہیل پہ بیٹھی رہے گی مگر ہیل پہ بیٹھی رہے گی تو اس کا تو مولڈو کیمپ ہے وہ پوری طرح سے خطرے میں ہے فوج میں ڈومنیشن کا دو طریقہ ہوتا ہے ڈومنیشن بائی فائر ڈومنیشن بائی اوبزرویشن جب ہم یہاں سب بیٹھے ہیں تو ہم دونوں طرح سے ڈومنیٹ کر رہے ہیں ہم دکشنی تٹ سے ہم اتری تٹ پر بھی نیانترن کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اوچائی پر ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چینی سینہ آگے بڑھنے کی کوشش تو نہیں کر رہی اور دوسری میرے جنرل ایس پی سینہ یہ جو ہے لہے میں اگر گھسنے کی کوشش کرتا ہے چین تو پھر ہم اسے روک سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ علاقے نیانترن میں ہیں یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں چسول جو ہے ہمارے گلی کا نلی ہے آپ چسول کے جو ہے یہاں پہ چسول ہمارے گلی کا گلہ کا نلی ہے یادی اس کو دبا دیا جائے گیا تو لے گیا ہم بلیک ٹاپ پہ بیٹھ کر چسول ویلی کو ڈومنیٹ کر رہے ہیں تو جب ڈومنیٹ کر رہے ہیں تو چین تو چسول ویلی میں آئی نہیں سکتا اور یادی چسول ویلی میں اسی لئے تو وہ بہت کشٹ میں ہے وہ اس کی اس کی پلان ملٹری پلان ہے کہ آپ بلیک ٹاپس جتنے ماؤنٹن ٹاپس ہے اس کو کیپچر کرو آپ چسول کو ڈومنیٹ کرو اور چسول کے مادہم سے آپ لے پہنچو چسول لے کے بہت نزدیک ہے زیادہ دور نہیں ہے اور لے پہنچ کے ڈیس ڈی بیو روڈ کے مادہم سے آپ سب سیکٹر نور پہنچو یہ سٹیٹیج ہے میرے جنرے ایس پی سنا اگر یہ ماب کے ذریعے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم سڑک کی بات کرتے ہیں دولت بیگ اولڈی سڑک وہ کتنی دور پڑتی ہے یہاں سے اس کی پزیشن کہاں پر ہے دیکھئے ڈی ایس ڈی بیو جو ہے وہ دوربک سے شوق شوق سے دولت بیگ اولڈی دیکھئے دولت بیگ اولڈی جو ہے آپ ڈیپ سینگ کے دہینے سائیڈ میں جائیے تو ڈی ایس ڈی بیو روڈ ہے اور وہاں پر اپنا ڈی بیو کا ائر سٹیپی ہے جس کو ائر مارشل بربورا نے مانا کر دیا سرکار نے فائل دبا دیا تو انہوں نے اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کے اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا ڈی بیو ائر سٹیپ کو اور وہ سٹیٹیجی کری ہمارے دیے بہت اچھا ثابت ہوا تو یہ پوری جو سوچ ہے یہ آپ کو چین کی سوچ سمجھنے کی جرورت ہے کہ جتنے ماؤنٹین ٹیپس میں نے بتایا بلیک ٹاپ گوگر ہیل گوگر گرونگ ہیل پھر آپ کا ریزانگلا اس پہ ہم بیٹھ گئے ہیں تو ہم اس کی گردن پکڑ دیئے ہیں گردن پکڑ دیئے ہو ہیل نہیں سکتا اور جو پیٹورنگ پوائنٹ ستائیس سے جو اکتیس ہے وہ کدھر پڑتا ہے ستائیس سے اکتیس جو ہے وہ بھی جنرل ایڈیا اسی میں ہے تو ایسا ہے پیپیمان سا کی ماؤنٹین وارفیر میں کہا جاتا ہے کہ جو پہاڑ پہ انچائی پہ بیٹھا ہے آپ مان لیجئے آپ کے گھر میں میں آنا چاہتا ہوں آپ چھت پہ کھڑی ہیں اور میں آپ کے گیٹ پہ آیا تو میں تو خطرے میں ہوں آپ تو میرے کو observation سے دیکھ لئے کہ میں آ گیا گیٹ پہ تو آپ تو ڈومنیٹ کر سکتے ہیں آپ پتھر پھیک سکتے ہیں وہی ماؤنٹین وارفیر ہے جو ہائٹ پہ آدمی بیٹھتا ہے تو ڈومنیٹ کرتا ہے میجر جنرل اے کے سوایت بھی ہمارے ساتھ ہے میں ان کو بھی یہاں پر بیچ میں لے آؤں میجر جنرل اے کے سوایت میجر جنرل اے سپی سنانی یہ پوری طرح سے ماب کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ وہی علاقہ ہے میں نہیں بھولنا چاہیے رضا انگلا جہاں پر 1912 کے لڑائی بھارتے اور چینی سینکوں کے بیچ ہوئی تھی 1912 کے لڑائی سے ہم نے بہت بڑا سبق سیکھا ہے اگر ہم نینترن کرنے کی کوشش میں آ رہے ہیں اور چینی سینہ کو روک پا رہے ہیں وہ دراصل اس دوران جو ہم نے سبق سیکھا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں میجر جنرل اے کے سوایت بلکل امانشاہ دیکھو 29-30 اگست کو جو کاروائی بھارت کی فوج نے کی وہ کاروائی تاریف ہے اور سب سے پہلی پرو ایکٹیو پری ایمٹیو ایکشن جو بھارت نے لیا وہ گیم چینجر اس سے کیا ہوا کہ پوری ستیتھی جو ہے ساؤت آف پنگینگ سو بدل گئی ہے جہاں تھاکوں سے لے کے سپانگور گیپ تک جو رید لائن ہے جس کے اندر بلیک ٹاپ ہیلمٹ ٹاپ مگر ہیل گرنگ ہیل رجانگنا اور رچنگلا اور پھر آتا ہے آپ کا سپانگور گیپ وہ بھارت کے کبجے میں ہوگا یہ ہائر فیچرز ہیں یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں چشور موردو کوریڈور کو اور باول کو اس کے قارن کیا ہوا ہے جو چین کی پوشٹیں ہیں وہ نیچی ہائٹ میں ہیں ان کو ہم ڈومینیٹ کریں فائر اور آبزرویشن تھے جو اس پانگور گیپ ہے جہاں سے چینی 1962 میں آیا تھے وہ ہماری ڈومینیشن کے اندر ہے چین وہاں سے اب آ نہیں سکتا اس کے علاوہ کیا ہوا ہے جو یہ کومنیکیشن سسٹم ہے چائنہ کا جو ہائیوے آ رہی ہے چشور کی طرف وہ بھی ہمارے کنٹرول کے اندر ہے ہم انٹریڈکٹ کر سکتے ہیں تو ایک پرکار سے پورا گیم پلین چینج ہو گیا ہے 29 تیس سگست کو اور آج پڑھنا ہماری طرف بھاری ہے چین ابھی جو ہے ریاکٹیو ہو گیا ہے اور وہ ایک پرکار سے بھکلایا ہوا ہے اور وہ کسی حد تک دوبارہ کوئی نے کوئی چوٹی لینا چاہتا ہے آپ کو جیسے بتایا جا رہا تھا کہ پہاڑوں پہ لڑائی ہے چوٹیوں کی جس نے چوٹی پکڑ لی اس کی جیت ہوگی کیونکہ پاڑوں میں کوئی چوٹی پکڑ لیتا ہے اس کو ڈسلوز کرنا مشکل ہے تو چین بھی جانتا ہے جو ہل فیچر ہم نے اوکیپائی کر لی ہیں ان کو ابھی اس کو لینا بڑا مشکل ہے مگر جو ان اوکیپائیڈ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں جس طریقے سے ابھی آپ ریچنگلہ اور ریچنگلہ کے پاس جو ہل فیچر ہے اس کو وہ ایک پرکار سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تھے کہ فٹ ہول مل جائے اور پھر آگے کاروائی کریں مگر بھارت کی جو فوض ہے وہ چکنی ہے چین کی ہارکی دیکھئے ہٹ ٹرک ہے بار بار گھسپیٹ کی کوشش انتیس اگست کو یہی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد انتیس اگست کو کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد کل شام ساڑھے پانچ ساڑھے چھے بجے کے بیچ یہ ریزانگلہ وہاں پر بھی گھسپیٹ کی کوشش کی جاتی ہے یہاں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں درشکوں کو ریزانگلہ یہ کیوں بہت ہی مہتپون ہے لسی کے پاس تھت یہ ایک پہاڑی درہ ہے اور یہ دیکھئے یہ جو پورا ریزانگلہ جو میجر جنرل ایس پی سنہا نے آپ کو سمجھایا کہ ریزانگلہ کیوں یہ سٹریٹیجکلی ہمارے لیے بہت مہتپون ہے کیونکہ یہ ایک پہاڑی درہ ہے اور یہاں پر دیکھئے جتنی بھی یہ ڈومینیٹنگ ہائٹس ہیں وہاں پر یہ بھارتی حصے کے لڈاک میں ستھت ہے اور یہاں پر اب بھارتی سنہ کا نینتر ہے پینگونگ جھیل کے دکشنی تٹ پر یہ ستھت ہے پینگونگ جھیل کا دکشنی تٹ ہے اس پر یہ ستھت ہے پہلے ہم یہ جھڑپے جو ہیں وہ اتری تٹ پر دیکھتے تھے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکشنی تٹ پر پوری طرح سے چین جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے یہ بے حد اونچائی والا علاقہ ہے اور اونچائی پر ہونے سے چین پر نظر رکھنا آسان ہو جاتا ہے جو میجر جنرل ایس پی سنہ نے سمجھایا کہ جب دیکھیں ایک گھر کے دوار پر کوئی اگر اینٹری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ چھت پر ہیں تو آپ دشمن کی چال کو سمجھ جاتے ہیں اور اس پر نینترن کر سکتے ہیں بیمان ساہی ایک چیز میرے کو بتانے دھو یہ جو یہاں پر ہے پینگونگ سو یہ ہے سپینگونگ لیک یہ جو گیپ ہے ادھر ہے رزانگلا رزانگلا یہاں پہ ہے اور رزانگلا اور ادھر یہاں پہ چائنہ کا مولڈو پوسٹ ہے تو یدی ہم رزانگلا ہمارے کسٹڈی میں ہے ہمارے پربھاو میں ہے تو ہم تو چائنہ کے مولڈو پوسٹ کو پوری طرح سے ڈومنیٹ کر رہے ہیں یہ اس کے کسٹ کا کارن ہے یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہندوستان کی ملیٹری یہ سب ٹاپس پہ بیٹھی رہے گی سٹارٹنگ فرم پینگونگ سو بلاک ٹاپس سے لے کے آپ کا گرونگ ہل ماغر ہل آپ کا رزانگلا یہاں پہ رہ کر ویڑی چینلا اور چسول کی جو آپ بات کر رہی تھی یہاں پہ قریب چسول ہے کہاں گیا وہ لیک چسول قریب یہاں مان کے چلیے چسول یہاں پہ ہے دیکھیں دیکھیں میرے جنرل ایس پی سنہ یہ بھی لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے چین کے ساتھ بھارت کا یود یہی پر ہوا تھا 1962 میں وہ جو لڑائی جس کا ذکر میں پہلے بھی کر رہی تھی اور وہیں سے ہم نے یہ سبق لیا اور تک 300 سینکوں نے چین کے 1300 سینکوں کو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا چین کی سینہ نے رات کے اندھیرے میں بھارت پر حملہ کیا تھا چین کی جو وہ حرکتیں ہیں کہ آپ اس پر بھروسہ بلکل نہیں کر سکتے یہ ہم نے اتحاس میں دیکھا ہے اتحاس کے پنوں کو ہمٹے ٹول کر دیکھیں تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے بھارتی سینہ کے 120 جوانوں نے 1300 چینی سینکوں کو تب مار گرائیا تھا اور بھارتی سینہ کے 120 جوانوں میں سے 114 تب شہید بھی ہوئے تھے مرلو پرانت میجر شیطان سنگھ کو پرمویر چکر دیا گیا تھا ان کی جو کمپنی تھی میجر شیطان سنگھ کی ایک کمپنی میں رفلی مان کے چلیے 125 لوگ ہوتے ہیں ایک سیکشن میں 10 لارون میں 25-30 کمپنی میں 125 تو آپ کہہ رہے ہیں 114 کی موت ہوئی تھی پانچ کیپچر ہوئے تھے پانچ میں سے تین بھاگ گئے چائنہ کے گریپ سے نکل کے وہ آپس لوٹ آئے تو میجر شیطان سنگھ کمپنی کو بانٹر دے کہ اندوستان کی آرمی پاکستان کی آرمی نہیں ہے یہ پیلے آرمی نہیں ہے جو تین چار چار سال کے لیے کنسکرپشن آرمی ہے یہ پروفیشنل آرمی ہے میجر شیطان سنگھ لیٹ فم دے فرنٹ اور انہوں نے اپنے جیون کا بلدان کیا اور آپ تین سو مطلب انڈین ٹروپ سے دی ٹوٹل مانٹ میجر جنرل ایس پی سنہ یہی تو بھارتی سنہ کا پراکرم ہے اور 1962 کی جو لڑائی ہوئی اس کے بعد ہم نے یہ سبق لیا اور آج ہم ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں یہ جو علاقہ ہے وہ بھارتی سنہ کے نیانتر میں ہے اور ایسے تیس علاقے ہیں جو اونچائی پر ہیں جیسے کی میجر جنرل ایس پی سنہ بتا رہے تھے جو جس پر اب بھارت کا نیانتر ہے اور آپ کو جانکاری دے دیں چین نے گلوگل ٹائمز کے ذریعے بھارت کو دھمکی دی ہے بھارت کو ایک بار پھر پی اے لے کی طاقت دکھانی ہوگی چین نے بھارت کے میڈیا کی ریپورٹنگ پر بھی سوال اٹھائیں بھارت کا میڈیا وہی دکھاتا ہے جو اس کی جنتہ کو اچھا لگتا ہے چین کی سنہ ہر طرح سے بھارت کی سنہ سے بہتر بھارت کی سنہ